آخری کال ہے بھئی سلام علیکم کون ہے میں نے ساتھ حسن اسکری بات کر رہا ہوں کیسی طبیعت آپ کی ٹھیک ہے خیلی صحیح اللہ تعالیٰ قحسان عصم صاحب کس چہر سے آپ نے کال کیا ہے بس آپ سے چند گزائشات ٹی پرگرام دیکھ رہا تھا بیٹھا بچھ کا ایک تو دیکھیں کس چہر سے کال کیا ہے بھئی حسن کراچی سکتا ہوں کراچی کراچی بات کر رہا ہوں کیسی طبیعت آپ کی ٹھیک ہے خیلی صاحب بس گزائشات یہ ہیں دیکھیں اگر کوئی علم رکھتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں تو اس سے آپ نے سیکھنا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے نہ کہ اس سے علجنا چاہیے بس ابھی جیسے یہ سب اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے تو یا تو آپ اس علم کا مظاہرہ کریں اور آکے بیٹھ یہاں سامنے نہیں تو ادھر سے لے کے اور ادھر سے لے کے وہ بات نہیں کرنی چاہیے اب جیسے وہ آیتیں وہ حدیث کا بیچ کا حصہ پڑھ کے اور آپ کو وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کو سب پتا ہے آپ جانتے ہیں ورنہ تو سارے مومنین یہی سوچتے کہ یا دیکھیں یہ حدیث ہے اور آپ آپ نے بلکل اس کو کاؤنٹر کیا بلکل رائٹ ٹائم پہ کہ یا تم نے نہ پہلے والا عصہ پڑا نہ صدر پڑا نہ زہر پڑا اور بیس سے یہی لوگ وہ دوسرے کرتے ہیں جماعت مخالفین والے اور وہی ہر بار آپ لے کر آ رہے ہیں یہ روائیہ بلکل نہیں ہے اور دوسرے وہ محترمہ وہ اصل میں ان کا قصور نہیں تھا وہ جو غمگین میں بھی غمگین ہو گیا ظاہری سی بات ہے وہ بات ہی اسی تھی ہم سمجھتے ہیں ان چینوں کو یہ اتنے نازف معاملے ہیں ان میں اس طرح سے نئی بید بھی نہیں کرنی جائے بید بھی کے زمرے میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ ان کا مصطبہ ہی نہیں جانتے پہلے تو یا تو آپ کو ان کے مرتبے کی مارفت ہونا تو آپ کی زمان پر کبھی بھی اس طرح کے الفاظ نہیں آئیں گے ان سے مطلبیں کبھی بھی نہیں آئیں اب یہ جو ذاکرین کو سنتے ہیں نا تو وہ یہ بید بھی وہ ان کے ذہنوں میں یہ پھیلا دیتے ہیں اور وہ اکیلہ آپ سے سوال بنا کے وہ شروع کر دیتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کی ایک حدیث پڑھنا چاہ رہا ہوں بیانتی عنوان سے ہے قالتا سلام اللہ علیہ شیعتنا من قیار اہل الجنہ وکل محبین وموالی اولیائنا ومعادی آدائنا والمسلموں بے قلب ہی ولسان ہی لنا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے شیعہ اور ہمارے سارے محب اور ہمارے چاہنے والوں کے چاہنے والے اور ہمارے دشمنوں کے دشمن اور دل و زبان سے ہماری پہلوی کرنے والے سب کے سب جنت کے بہترین لوگ ہیں تو پھر ہم کی دشمنوں کی اخبار تو نہیں بولنی چاہیے نا آبا پھر ہمیں تو پھر اس پہ امان کرنا چاہیے صحیح فرمائے بس آپ کی بہت چاہیے اللہ کو اور توفیق کریں اور آپ اسی طرح سب کی اصلاح کریں بہت 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 من ہے خیلال ہے عزت اللہ کو عزت اللہ علیہ مات ہے خدا حافظ خدا حافظ سلامت سب کا بڑا شکریہ بھائیوہم ہم انشاءاللہ اگلے دن پھر حاضر ہوں گے